بسم اللہ الرحمن الرحیم شرم و حیاء کو بھی مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مرد کے لئے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شرم و حیاء والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ والی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باہیا تھے جب کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزرتی تو ہم لوگوں کو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا چونکہ اسلام دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے جو مومن اور مومنات کو ہجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ علمی جامعہ پہنانے کا حکم دیتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے کے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھے اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے لیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑنیا ڈالے رکھے اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاون کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے اور مستورات کا مطلب ہے چھپا ہوا عورت کے پردہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لئے موقع تلاش کرتا ہے عورت کے پردہ کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لئے عبادت بھی پردہ کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر کرنا منع فرمایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا کمرہ میں نماز پڑھنا گھر آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اندرونی کوٹری میں نماز پڑھنا کمرہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے سہن میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں کمرہ میں نماز پڑھنا افضل ہے اور کمرہ میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرہ کے اندر بنی ہوئی کوٹری میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو خدمت میں حاضر ہوں گا